دوستو آداب میں عبدالروف صدیقی اس پاڈکیسٹ میں شائر تو نہیں میں آپ سب کا خیر مغتم اور سواگت کرتا ہوں اردو محبت کی زبان ہے اس پاڈکیسٹ کے ذریعے میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اس خوبصورت میٹھی سی زبان کی شائری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اپنے پسندیدہ شائروں کا کلام آپ تک پہنچاؤں گا آج کے اپیسوڈ میں ہم عظم شاکری صاحب کے بارے میں سنیں گے عظم شاکری صاحب کلاسیکی غزل کے رسیاں ہیں جنہوں نے کبھی غزل کا دامن نہیں چھوڑا ان کا ایک الگ ہی انداز ہے وہ کہتے ہیں سب لوگوں کے غم ایک جیسے ہوتے ہیں عظم شاکری صاحب کی غزل سنتے ہوئے سامین بہت متاثر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کہانی مکھ ہو جاتے ہیں عالمی اور آل انڈیا لیول کے مشاعروں میں انہیں بڑے پیار سے سنا جاتا ہے ان کی اب تک تین بکس پبلش ہو چکی ہیں جن کے نام ہیں برف مہرابِ عشق اور سرخاب بہت ہی ہمبل انسان ہے تین بکس پبلش ہونے کے پاس بھی بولتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے اردو غدب میں میری تو بس تین کتابیں پبلش ہوئی ہیں لوگوں کے بیس پچیس دیوان چھپ چکے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں حالانکہ بہت اچھے شاعر ہیں آپ کو آج ان کا کلام سناوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے چلیے پہلی غزل شروع کرتے ہیں لاکھوں صدمے ٹھے رو غم لاکھوں صدمے ٹھے رو غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدت سے روئے نہیں ایک مدت سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم یوں پلکوں پہ ہے آنسو یوں پلکوں پہ ہے آنسو جیسے پھولوں پر شب نم ہم اس جنگل میں ہے ہم اس جنگل میں ہے جہاں دھوپ زیادہ سائے کم یہ اب فیورٹ شیر آ رہا ہے میرا اس غزل کا تو سرئے کیا پتھر کے ہو گئے ہم اب زخموں میں تاب نہیں اب کیوں لائے خو مرہم لاکھوں صدمے ٹھے رو غم نئی غزل شروع کرتے ہیں وہی جذبِ محبت اب کوئی کہاں سے لائے وہی جذبِ محبت اب کوئی کہاں سے لائے نہ وہ چاہتوں کے موسم نہ وہ گیسوں کے سائے وہی جذب اے محبت کو یب کہاں سے لائے نہ وہ چاہتوں کے موسم نہ وہ گیسوں کے سائے مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز ہجر تیرا مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز ہجر تیرا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو مجھ سے روٹ جائے واہ 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 میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آنسو میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آنسو کوئی ان مسافروں کو ذرا راستہ بتائے مجھے ان تسلیوں سے بڑی چوٹ لگ رہی ہے مجھے ان تسلیوں سے بڑی چوٹ لگ رہی ہے میرا عمر بھر کا رونا کہیں رائے گا نہ جائے مجھے اپنی شکل دیکھے کئی سال ہو گئے ہیں مجھے اپنی شکل دیکھے کئی سال ہو گئے ہیں کوئی میرا دوست آئے مجھے آئیں نہ دکھائے وہی جذبہ محبت کوئی اب کہاں سے لائے چلیے دوستو نئی غزل شروع کرتے ہیں اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا کتنا مشکل ہے موتبر ہونا مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے جسم جلتا رہا تیری لو میں اوس گرتی رہی نمی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے چلیے دوسری غدل کے طرف بڑھتے ہیں اور ایک اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے یہ چار لائن میں پھر سے پڑھتا ہوں اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے خونسلہ بھی نہیں ہے جینے کا خونسلہ بھی نہیں ہے جینے کا اور جینے کی آرزو بھی ہے یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز اس میں شامل میرا لہو بھی ہے میرے ہندوستان کے نام یہ زمین اس لیے ہے مجھ کو عزیز اس میں شامل میرا لہو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے چلیے اور ایک غزل شروع کرتے ہیں جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آنسو بھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آنسو بھر آئے چڑیا رو کر کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے دیکھئے آپ نے یہ تو بات تو سنی ہوگی امٹی نیسٹرز لوگ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر کبھی پڑھنے چلے جاتے ہیں کبھی جوب کے سلسلے میں کئی چلے جاتے ہیں تو چڑیا کا سہارا لے کر کتنی اچھا کتنا اچھا شیر کہہ دیا پھر سے پڑھتا ہوں چڑیا رو کر کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آسو بھر آئے اندر دم گھٹ جائے گا اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آسو بھر آئے چلیے اور ایک چھوٹی سی غزل سناتا ہوں نہیں بس سینے میں ہلچل تھی بس سینے میں ہلچل تھی آنکھ سے خوشبو اوجل تھی بس سینے میں ہلچل تھی آنکھ سے خوشبو اوجل تھی رات بلا کی سردی میں رات بلا کی سردی میں یاد دنبھاری کمبل تھی کیا خیالیں رات بلا کی سردی میں یاد تمہاری کمبل تھی سارے لوگ ادھورے تھے سارے لوگ ادھورے تھے ایک تصویر مکمل تھی بس سینے میں ہلچل تھی آنکھ سے خوشبو اوچل تھی چلیے نئی غزل کی طرف بڑھتی زندہ ہے لوگ لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لوگ لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں عمر بھر سات رہنے سے کیا فائدہ عمر بھر سات رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں ابھی اور ایک شیر آ رہا ہے جس کا ابھی بہت ڈیپ پیننگ ہے سنیے اپنے اندر ہی اب سیر کرتا ہوں میں اپنے اندر ہی اب سیر کرتا ہوں میں مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں یہ کوویٹ کے زمانے میں بھی شیر صحیح بیٹھتا ہے دیکھئے اپنے اندر ہی اب سیر کرتا ہوں میں مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں خود کو ہر شیر میں خود آ رہا ہوں نظر ایک بہت اچھا شیر ہے یہ میرا فیوری شیر از غزل کا خود کو ہر شیر میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہا ہوں یہ مجھ کو پتا بھی نہیں خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہاں ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں چلیے دوسری اور ایک نئی غزل شروع کرتے ہیں خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد آپ آئے تو مگر طوفاں گزر جانے کے بعد خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد آپ آئے تو مگر طوفاں گزر جانے کے بعد زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد زخم جو تم نے دیا زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد زخم بھر جانے کے بعد ایسے ہی اور ایک نئی غزل شروع کرتا ہوں سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی واہ 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 کیا خیال ہے سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی اس کی آنکھوں کے روشن دیئے اس کی آنکھوں کے روشن دیئے صبحوں تک ساتھ جلتے رہے رات جیسی بھی گزری مگر رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رخم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی یہ محبت کا عزاج ہے یہ محبت کا عزاج ہے یہ وفاؤں کا اینام ہے جستجو اس کی جتنی بڑی جستجو اس کی جتنی بڑی اتنی ہی محترم ہو گئی درد بھی موتبر ہو گیا درد بھی موتبر ہو گیا عشق بھی مستند ہو گیا دل میں تھی جو وفا کی چمک دل میں تھی جو وفا کی چمک وہ چراغے خرم ہو گئی دھوپ میں جل رہا تھا بدن دھوپ میں جل رہا تھا بہن بدن پاؤں باندے ہوئی تھی تکن دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندے ہوئی تھی تکن تیری باہوں میں آ کر لگا تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی یہ پھر سے پڑھتا ہوں یہ محبت کا عزاج ہے یہ وفاؤں کا اینام ہے جستجو اس کی جتنی بڑی اتنی محترم ہو گئی درد بھی موتبر ہو گیا عشق بھی مستند ہو گیا دل میں تھی جو وفا کی چمک وہ چراغے خرم ہو گئی دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندے ہوئے تھی تکن تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی چلیے اگلی غزل کی طرف پڑھتے ہیں یہ غزل شروع کرنے سے پہلے میں اس میں دو لفظ آ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھان دینا چاہتا ہوں آپ تو سب سمجھتے ہیں بس اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے یہ بول رہا ہوں اس میں ایک لفظ آ رہا ہے تیرگی تیرگی یعنی اندھیرہ اور ایک لفظ آ رہا ہے تنویر تنویر یعنی روشن تو یہ دو لفظ تیزوں کا آپ کے معنی نہیں آگا رہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم خواب تم دیکھو گے اور تابیر بن جائیں گے ہم تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم خواب تم دیکھو گے اور تابیر بن جائیں گے ہم اب کہ یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر دیا خود ہی اپنے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے ہم اب کہ یہ سوچا ہے گر آزاد تم نے کر دیا خود ہی اپنے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے ہم آنسووں سے لکھ رہے ہیں بے بسی کی داستہ آنسووں سے لکھ رہے ہیں بے بسی کی داستہ لگ رہا ہے درد کی تصویر بن جائیں گے ہم لگ رہا ہے درد کی تصویر بن جائیں گے ہم اس نے بھی اوروں کے جیسا ہی کیا ہم سے سلوک اس نے بھی اوروں کے جیسا ہی کیا ہم سے سلوک جو یہ کہتا تھا تیری تخدیر بن جائیں گے ہم پھر سے پڑھتا ہوں اس شیر کو سنیے اس نے بھی اوروں کے جیسا ہی کیا ہم سے سلوک جو یہ کہتا تھا تیری تخدیر بن جائیں گے ہم تیرگی میں صبح کی تنویر بن جائیں گے ہم آج کی آخری غزل پیش کرتا ہوں نئے موسموں کی خوشبو سرعام لکھ رہے ہیں نئے موسموں کی خوشبو سرعام لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تھیرا نام لکھ رہے ہیں بہت چھوٹی سی غزل ہے ایک مطلعہ دو شیر کی آپ ریپیٹ کر رہا ہوں سنیے نئے موسموں کی خوشبو سرعام لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تھیرا نام لکھ رہے ہیں تیرے خیال کی شم میں جلائے بیٹھے ہیں تیرے خیال کی شم میں جلائے بیٹھے ہیں درون جان کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں کوئی تو پھول چڑائے اسی دمنہ میں ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں نئے موسموں کی خوشبو سرعام لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تھیرا نام لکھ رہے ہیں دوستو تینکس فور لسننگ بہت بہت شکریہ دھنیوارد ہمیں بتائیں کہ آپ کو میں شائر تو نہیں کا اپیسوڈ کیسا لگا اگر آپ کسی خاص شائر کو یا کسی خاص شائر کا کلام فیوچر میں سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے پسندیدہ شائروں کا کلام آپ تک پہنچا سکیں لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا عبدالروف صدیفی اجازت چاہتا ہے سٹے سیف لگ یو آل